اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید ہے کہ سب بھی ٹھیک ہوں گے اور کل کے ولوگ میں میں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے شادی پہ جانا ہے شادی کس کی ہے شادی میرے پاپا کے دوست کی بیٹی کی شادی تھی اور ہم سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا تو ہم سب نہیں جانا تھا اور کپڑوں کے آپشن بہت سارے تھے لیکن ماما کہتی میکسی پہنو اس میں تھوڑی ڈیفرنٹ لک آتی اور یہ بہت پیاری لگتی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ چلے میں یہی پہن لیتی ہوں یہاں پہ میں پریس کر رہی تھی اور اسے پریس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا بہت مشکل سے میں نے پریس کی اور باقی ناشتہ واشتہ کیا تیار شہر ہوئے اور اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھے اچھے سب کو انوائٹ کیا تھے لیکن آپ بھی نہیں جا رہی تھی تو ماما نے کہا کہ چلو ہم بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں ورنہ بچوں نے خفہ ہونے کہ نانو چلی گیا ہمیں پوچھا بھی نہیں ہے اور پھر ہم لوگ نے بچوں کو ریڈی کیا اور شادی کا ٹائم تھا تقریباً بارہ سے تین بجے تک لیکن یقین مانے سب سے پہلے ہم لوگ پہنچے اور پہنچے بھی دو بجے ہم لوگوں نہیں جا کے ہال کی لائٹس وغیرہ اون کروائی تھی اور جا کے ہم لوگ بیٹھ گئے میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ٹور بھی آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں کچھ اس طرح سے سارا رینجمنٹ تھا اور اس کے بعد کوئی بھی نہیں آ رہا تھا تو میں نے کہا چلے ایک بار پھر سے میں آپ کو اپنی فائنل لک دکھا دیتی ہوں پہلے بھی آپ میری بردے پر دیکھ چکے ہوں گے لیکن پھر میں نے س کہ یہی کھا پی رہے تھے میں میری سسٹر اور ماما اور ساتھ میں میری بھانجیاں وغیرہ اور ہم لوگوں نے خیر بہت انجوائے کیا بہت زیادہ انجوائے کیا اس کے بعد کافی دیر بیٹھنے کے بعد جا کے جو گیسٹ وغیرہ تھے انہوں نے آنا شروع کیا اور برائیڈ بھی آئی جیسی برائیڈ نے انجری ماری اور میں نے کیمرہ آن کیا تو ساتھ ہی وہ برائیڈل روم میں چلی گی اور میری بہن نے ہسنا شروع کر دے کہ آپ کی تو بیسٹی ہوگی اس کے بعد تقریباً سا� مار پانچ بجے تک بھرات آگئی تھی موسیقی کے بعد پھر بیٹھ وغیرہ بانٹی گی اور فوراں بات کھانا لگ گیا کھانے میں دو طرح کے سیلیڈ تھے ساتھ میں چکن تھا اور چکن کے علاوہ چاول تھے نان وغیرہ گجریلا اور چائے وغیرہ کھانا بہت مزے کا تھا بہت ٹیسٹی تھا اور میں نے ہر ایک چیز ٹرائے کی تھی اچھا آپ لوگ جب بھی کسی کی بھی شادی پہ جائے نا اور ان کے ارینجمنٹ ان کے کھانے کی کسی بھی چیز کے بارے میں بے شک ان کے ڈریس وغیرہ کچھ بھی ہو ان کی برائی مت کیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں میں سے یا ہم میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں کہ اگلے نہیں کس طرح سے وہ ساری ارینجمنٹ کی ہوگی کتنی مشکل ہوگی انہیں اور کتنی انہوں نے پریشانی اٹھائی ہوگی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا ہم کسی کو بھی جج کرنا شروع کر دیتے ہیں خیر یہاں پہ ہمیں نے ہر ایک چیز ٹرائے کی تھی ہر ایک چیز سچ میں بہت مزے کی تھی اور اس کے بعد پھر برائیڈل کی انٹری بھی غیرہ بھی ہونی تھی اچھا یہاں پہ میں بھنجیوں کے لیے بھی لے کے آگئی تھی اور انہوں نے پی نیورک شادیوں پہ کھانا اتنا ہی ڈالا کریں جتنا آپ لوگوں نے کھانا ہو اب یہ میں ایک کپ ایکسٹرا لے کے آگئی تھی تو پھر میں نے سامنے آنٹی کو دے دیا تھا اور پھر یہاں پہ برائیڈل کی انٹری تھی اور برائیڈل کا جو لہنگا تھا مجھے بہت اچھا لگ اور برائیڈل اتنی پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ اس کی آئیس اتنی خوبصورت تھی میں کیا بتاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بعد یہاں پہ دودھ پلائی کی رسم ہونی تھی ان کی سسٹرز وغیرہ تھی اور کچھ فرینڈز وغیرہ تھی جو کہ یہاں پہ رسم کر رہی تھی اور تقریبا ہم لوگوں کو ہال سے آتے آتے ساتھ تو بجھ ہی چکی ہوں گے ساتھ ساڑھے ساتھ اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آ رہی تھے گھر کی طرف اچھا پچی پھر میں پہلے آپی کی طرف گئی اور وہاں سے اپنی ساری چیزیں شیزیں اٹھائی اور پھر میں اپنے گھر کی طرف آئی تھی اور گھر آتے ساتھی ان لوگوں نے کھانا پیک کر کے دیا تھا پاپا کے دوست نے انکل نے کھانا بھی پیک کر کے دے دیا تھا تو آپی کیلئے بھیجوایا تھا آپی نے کہا اتنا سارا ہے تم بھی لے کے چلی جو تو میں گھر لے کے آگئی تھی اور پھر رات میں میں نے یہی کھانا کھایا تھا اور میری مہندی کا کل بہت زبردست آئی تھا جبک اچھی آگئی تھی اور کلر اچھا آگیا تھا خیر یہاں پہ نیکس ڈے تھا اور نیکس ڈے میں یہ حالات آپ لوگ چیک کریں یہ ساری چیزیں میں نے سمیٹی اور گھر کا بہت برا حال ہوا تھا اچھا شادی کسی کے گھر میں بھی ہونا یا پھر کوئی بھی ایونٹ ہو کوئی بھی فنکشن ہو میری طرف تو گن مچنا ہی ہوتا ہے میں کوئی ایسی کیرلیس ہو جاتی ہوں مجھے باقی سب چیزوں کی پھرواہ ہوتی ہے پھر یہ جھاڑو پہنچوں کی نہیں ہوتی اور یہاں پہ میں میں آپ لوگوں کو اپنے بالوں کا پھر سے غم سناتی ہوں کہ یار یہ بہت چھوٹے ہو گئے مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کل سے میں میمی کے ساتھ لگی رہی ہوں اور پھر ناشتہ کرنے کو بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے کچھ بسکٹس اور کییکس وغیرہ منگوا لیے تھے کیونکہ یہ سب کچھ میرا تقریبا تقریبا ختم ہو گئے میں پاس بابلز رہے گیا اور چوکلیٹس وغیرہ رہے گیا تو میں نے پھر یہ سب کچھ منگوا لیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے سارے دن میں کوئی ولوگ وغیرہ کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا تھا میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا بس میں نے آج کے دن سارا دن بیٹھ کے نا موبائل یوز کیے اور بس کام شام صبح میں اٹھ کے سارے کام کی ہیں اور شام میں سارا دن موبائل یوز کرتی رہی ہوں جو بتاؤں تو میرا ناشتہ بنانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا پھر میں نے یہاں پہ ایک دم سے جو نیل پولش ریموور ہوتا ہے وہ نکالا میں نے سوچا کہ پہلے میں نیل پینٹ ریموور کر لیتی دن جاتی ہوں چائے بنا کے ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا یہ جو گلیمرس کا اچھا ہے نا نیل پینٹ ریموور اس میں فورٹی وائپس ہوتے اور یقین مانے میں کافی ٹائم سے استعمال کر رہی ہوں اور یہ اتنا اچھے اتنا اچھے مطلب ایک ہی وائ جاتی اور میرے نیلز گندے نہیں ہیں ان میں جو ہے میندی لگی ہوئی تھی اس کا کلر ہے اور پھر میں نے ناشتہ بنایا یہاں پہ میں ناشتہ کر رہی تھی اور ساتھ میں نے ہیٹر اون کر لیا تھا کیونکہ تھنڈ تھی بہت زیادہ صبح کی ٹائم میں نے کچھنے تھوڑا روم بھی گرم ہو جائے گا اور بس یہی تک تھا آج کا میرا ولوگ پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور برائٹ کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اچھا یہاں پہ میں کیک کھا رہی تھی تو میں سوچی تھی کہ مطلب میں کھاتے کھاتے ایک دم سے میری نظر پڑتی ہے جب میں ولوگ ہی ریکارڈ کر رہی ہوں کہ بیک سے نا اس کیک پہ لائننگ تھی تو میں نے کہا یار ان کا دماغ چیک کریں سارا سوپر بسکٹ آلو گا کہ ان کے بسکٹ کا بھی یہ ہوتا ہے ایک سائیڈ سے پلین ہوتا ہے دوسری سائیڈ سے اس طرح سے لائننگ ہوتی اور کیک کا بھی مطلب سیم انہوں نے کیا اور کیک بہ بہت مزی کا تھا میں فرس ٹیم کھار تھی بڑا سپونجی سا تھا اور لائٹ ویٹ سا بڑے مزی کا کیک تھا اور چلیں چلیں آپ کرتے ہوں ولوگ کا اینڈ اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ